اسلام علیکم کبھی ان کی جگہ اور وینیو کے حوالے سے تبدیلیاں ہوتی ہیں کبھی یہ تبدیلی کی جاتی ہے کہ آیا ان کو کہاں لے جائے جائے گا اور کیسے لے جائے جائے گا اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ عوام کا جمع غفیر ریلی کی صورت میں ہوگا اور کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں صرف محدود تعداد میں قائدین ہی ان کا استقبال کریں گے لیکن دیکھنے سے یہ تعلق رکھتا ہوگا کہ آیا قانون ان کا سامنا کیسے کرے گا جی ہاں بلکل کیونکہ یہ تو واضح نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب قانون کا سامنا کیسے کریں گے لیکن قانون بھی اس میں بظاہر خاموش نظر آتا ہے ایک طرف صوبہ کے وزیرعالہ جو کہ نگرہ وزیرعالہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق ان سے نمٹا جائے گا دوسری طرف نون لیک کی یہ رائے ہے کہ نواز شریف صاحب کی سزا تو مکمل ہو چکی ہے اور اب وہ ایک آزاد شہری کی حیثیت سے پاکستان واپس آئیں گے لیکن یہ بھی نوشتہ دیوار ہے کہ نیپ کے وہ کیسز جو کہ جسٹس اتا بندیال صاحب کے ایک فیصلے سے ریورس ہو گئے ہیں یعنی کہ کھول دیئے گئے ہیں اس کا سامنا کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کس حکمت عملی کے تحت باپس آئیں گے یہ بھی ابھی تک خاموشی اس حوالے سے نون لیگ نے اختیار کی ہوئی ہے لیکن یہ سب کچھ ایک ایسے محول میں ہو رہا ہے جب ہمارے نگرہ وزیرعظم امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے ہیں اور ایک ایسی جگہ وہ اپنے دورے میں جنرل اسیمبلی سے خطاب کریں گے جہاں پر بھارت کے موں کے اوپر کالک مل دی گئی ہے ایک چھوٹے سے واقعے نے جس طریقے سے بھارت کی اصل شکل واضح کی ہے اس سے یقیناً اب بین الاقوامی برادری کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہوگا کہ بھارت سے تعلقات کیسے رکھے جائیں خالستان تحریک کے جو سربراہ ہیں کینیڈا میں ہردیب سنگھ ان کو قتل کرنے کی جو سازش تھی وہ کچھ وقت پہلے کامیاب ضرور ہوئی لیکن تحقیقات کے بعد اب کینیڈا سمیت بڑے ممالک بھی اس بات کے اوپر یکسو ہیں کہ بھارت اس قسم کے واقعات اور دہشتگردی سے جڑی ان تمام معاملات میں ملوث ہے اور بھارت کا اصل چہرہ اب دنیا کے سامنے واضح ہو چکا ہے لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان اس سنہری موقع کو استعمال کرے جب پاکستان کے وزیراعظم ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہیں تو انہیں یقیناً اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے بھارت کی اصل شکل سامنے لانی چاہیے ان تمام معاملات پر جو کہ آج ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ سے شیئر کی ہے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئے صحافی و تجزیہ کار مزر عباس صاحب مزر صاحب بہت شکریہ بغدینے کے لیے مزر صاحب یہ جو دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کچھ وقت پہلے تک ان میں کافی گرمہ گرمی نظر آئی لیکن نون لیگ اب تھوڑا سا بیک فوٹ پر جاتی نظر آ رہی ہے سر وجہ کیا ہے کہ کیا نون لیگ ابھی بھی ایک نرم رویہ چاہتی ہے لیکن پیپلز پارٹی ابھی تک ہارڈ ہٹنگ سٹانس لیے ہوئے ہیں سر یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کوئی میوچل انڈسٹیننگ کے تحت بیانات دے رہی ہیں یا پھر واقعی معاملہ اتنا ہی گرم ہے شکریہ سنان نہیں انڈسٹیننگ کے تحت تو نہیں دے رہی لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ظاہر ایک ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے لوف اینڈ ہیٹ ریلیشنشپ کی اور ایون جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی جب پی ڈی ایم بنی اس وقت بھی پی ڈی ایم بننے سے پہلے پی ڈی ایم ایم سمجھتی تھی کہ دو آزار اٹھارہ میں جو کچھ ہوا خاص طور پر بلوجستان میں اس میں پیپلز پارٹی کا ہاتھ تھا زرداری صاحب کا ہاتھ تھا لیکن اس کے بعد ان کی ایک انڈسٹیننگ بھی بنی پھر وہ پی ڈی ایم کا حصہ بھی بنے لیکن ایک کہ ڈس ٹرس ہمیشہ سے دونوں جماعتوں میں رہا ہے ایک دوسرے کے حوالے سے حالی کے مطرمہ بیندیر بکٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان چارٹر آف ڈیموکرسی بھی سائن ہوا بہت سے دونوں نے اطراب بھی کیا کہ غلطیاں ہوئی ہیں لیکن وہ ڈس ٹرس کہیں نہ کہیں موجود نظر آتا ہے ہمیں اور جب پی ڈی ایم بن گئی تھی اس کے بعد دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد سینٹ میں جو کچھ ہوا سینٹ کے الیکشن میں اس میں بھی شکوک و شباہت پائے جاتے ہیں لیکن جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ دوہزار غالباً دسمبر دوہزار بیس میں جب پی پلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکل گئی اور وہ نکلی اس وجہ سے کہ پی ایم ایل این نے جو پی ڈی ایم کا ایک کامپننٹ تھی پی ڈی ایم نے پی پلز پارٹی پر چند الزامات لگائے اور انہوں نے کہا کہ پی پلز پارٹی کیونکہ اس وقت لانگ مارچ کا تھا یہ تھا کہ لانگ مارچ سے پہلے استحفہ دیا جائے یا لانگ مارچ اسلام آباد جا کے استحفہ دیا جائے اور اس دوران اس میٹنگ میں جو تاریخ خضل چودری صاحب کے گھر پہ ہوئی تھی اس کے اندر ایک زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب زرداری صاحب دونوں ہی ویڈیو لنک پڑھ تھے ایک لندن سے ایک کراچی سے غالباً ان کے درمیان کچھ اس طرح کا تبادلہ ہوا خاص طور پر زرداری صاحب نے اس طرح کا تنس کیا کہ پیپلز پارٹی کا موقع تھا کہ پہلے استحفہ نہیں دینا چاہیے جا کے استحفہ دینا چاہیے جا کے غور کریں گے ہم کہ استحفہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے جبکہ مسلم لیگ نون اور جے ایو آئی کا خاص طور پر یہ موقع تھا کہ نہیں پہلے استحفہ دیں اور پھر جا کے ہم اس حکومت کا خاتمہ کریں اس کے دوران اگر اس کے دوران پھر زرداری صاحب نے یہ کہا کہ آپ آ جائیں آپ لانگ مارچ کو لیٹ کریں پھر تو اس میں اور تلخی بڑھ گئی اور فائنلی پیپلز پارٹی پیڈی ایم سے نکل گئی اور اس کے بعد پیڈی ایم پیپلز پارٹی کبھی بھی پیڈی ایم میں نہیں گئی لیکن ایک انڈسٹینڈنگ ہوئی اور ووٹ اف نو کانفیڈنس جب آیا تو اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی اس ووٹ اف نو کانفیڈنس کو سپورٹ کیا اور پیڈی ایم نے بھی اور انہوں نے مل کر ووٹ اف نو کانفیڈنس کے ذریعے امران خان صاحب کو نکال دیا اس کے بعد جو سولہ مہین ہے نظر آتے ہیں ہمیں اس میں پورنڈ منسٹر بلاول بکٹو رہے سندھ میں سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی مرکز میں بھی مشترکہ رہے آپ کی بات کہت رہی ہوں مجھے اس میں ایک سوال کی اجازت دیجئے سر یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات بار بار پیپلز پارٹی کر رہی ہے اب عجیب سی بات ہے کہ وہ یہ الزام نون لیگ پر لگا رہے ہیں تو اس سے کیا مفہوم سمجھا جائے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا ہے پھر وہی الزام ایم کیو ایم پیپلز پارٹی پر بھی لگا رہی ہے تو کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کسی کا تعلق استوار ہو گیا ہے یعنی یہ ایسا کیوں ہے کہ ایک جگہ پیپلز پارٹی مورد الزام ٹھرائی جا سکتی ہے اور ایک جگہ نون لیگ دیکھیں جو ایشو ہے وہ ہے کہ ایم کیو ایم کا تو بلکل دوسرا معاملہ ہے لیکن جو ایشو پیپلز پارٹی کا ہے اور نون لیگ کا ہے وہ یہ کہ it is battle for Punjab کہ پنجاب میں پنجاب میں کون جیتا ہے اور پنجاب میں کس کو کتنی نشستے ملتی ہیں کیونکہ پنجاب ہی جو جیتے گا وہ ہی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگا حکومت بنانے کی اب پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ سندھ میں تو بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے حالانکہ سندھ میں بھی اس کو بعض سیٹوں پر سرپرائزز مل سکتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں اور کسی اب تک درست سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر وہ کمفرٹیبل پوزیشن پر ہیں پنجاب میں ان کا معاملہ بڑا ڈائسی سا ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی دوہدار تیرہ کے بعد سے بلکل کمپلیٹلی وائپ ڈاؤٹ ہو گئی ہے وہ کم بیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی ایک آسیٹ پر ان سیٹوں سے مل جاتی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل ایل کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ کافی حد تک انڈرسٹیننگ بن گئی ہے کہ اگلی گورنمنٹ جو ہے پی ایم ایل ایل کی بنید ظاہر ہے اس وقت پی ایم ایل ایل کا پنجاب میں مقابلہ پیپلز پارٹی سے نہیں سر لیکن آپ نے بھی دوہزار تیرہ کا حوالہ دیا لیکن اگر آپ کو یاد ہو بھی کچھ سن پہلے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ دوہزار تیرہ میں ہم نے بہت پاکستان کو کامیابی کی راہ پر ڈال دیا تھا لیکن ایک جماعت کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے طاقتوں نے مل کر اس کے لیے راہ ہموار کی تو سر کیا واقعی پیپلز پارٹی مقبولیت کو چھو رہی تھی دوہزار تیرہ میں نہیں میرے خیال ہے دوہزار تیرہ میں پیپلز پارٹی کو یہ میں کئی جگہ کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اپنا سیلف اسسمنٹ کرنا چاہیے پنجاب کے حوالے پہ پنجاب میں دوہزار آٹھ کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو پانٹ نہیں کیا پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ پی ایم ایلین اور پیپلز پارٹی کی ریلیشنشپ کی وجہ سے دونوں کی فرینڈلی اپوزیشن کی وجہ سے جو انکٹر ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف راغب ہوا اور چونکہ آپ پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت نوجوان ووٹرز کی تعداد بہت زیادہ ہے اور نوجوان بڑی تعداد میں آیا ہے میدان میں تو اس کا ٹلٹ ہمیں نظر آتا ہے وادے طور پر پی ٹی آئی کی طرف اور یہی چیز پیپلز پارٹی اس طریقے سے نہیں محسوس کر سکی دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کے درمیان اس کا جو ووٹر ہے پنجاب کا وہ گیا ہے پی ٹی آئی میں صحیح اور نون میں نہیں گیا ہے اور اسی چیز کو انہوں نے انہوں نے کم بیکٹ نہیں کر سپائی پیپلز پارٹی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر بائی اس میں باقی چیزیں پولٹکس میں چیزیں ہوتی رہتی اوپر نہیں جو اس فرق نون لیگ کا کرسیز ہے نون لیگ کا کرسیز پیپلز پارٹی نہیں ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ نون لیگ کی ٹون ویزا وی پیپلز پارٹی اتنی ہارڈ نہیں ہے ان کا پروبلم پی ٹی آئی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو اگر فری ہینڈ ملتا ہے پنجاب میں لیول پلینگ پیلڈ ملتی ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کو تو نون لیگ کیلئے بہت مشکل ہو جائے گا اگر نون لیگ کو پیپلز پارٹی جو چاہ رہی ہے وہ بیسکلی دباؤ بڑھانا چاہ رہی ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جو نون لیگ کی ایک انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اور پی ٹی آئی کے درمیان بلکل ایک ڈیڈ لاک ہے کوئی بریک تھو نہیں ہوتا تو پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ نون لیگ ایس آلٹرنیٹ لائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے بلکل اور پیپلز پارٹی کو اس طریقے سے جونئر پارٹنر کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ جونئر پارٹر کے طور پر پیپلز پارٹی وہ اپنی سے اور اپنی بارگین بڑھانے کے لیے یہ نون لیگ کو ہٹ کر رہی ہے بلکل ٹھیک کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیریکٹلی ہٹ نہیں کر سکتے بلکل ٹھیک وہ نون لیگ کو ہٹ کر رہے ہیں کہ نون لیگ یہ گیم کھیل رہی ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک تناہو ہے اور اس کو پی ایم ایل ایل ہی اس کو فل کر سکتی ہے اس ویکیوم کو تو اس لیے نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات زیادہ استوار ہیں اور یہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک پرابلمٹک چیز ہے حالانکہ جو سینیریو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ آگے کا الیکشن جیسا بھی ہوگا اس میں ایک ہنگ پارلیمنٹ آئے گی اور ہنگ پارلیمنٹ میں ہنگ پارلیمنٹ کے اندر پوسٹ الیکشن اگر پی ٹی آئی کو بھی موقع ملتا ہے اور پی ٹی آئی کو لیکن اگر پی ٹی آئی کی اچھی خاصی سیٹیں ہوئیں پیپلز پارٹی کی اچھی خاصے سیٹیں ہوئیں اور پی ایم ایل این کی تو کوئی دو پارٹیاں مل کر جو ہے اگلی گورنمنٹ بنا سکتی اب اس کے بڑا انٹریسٹنگ ہوگا کہ الیکشن کے بعد کون سی دو پارٹیاں ظاہر ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان بہت زیادہ فاصلے ہیں سر لیکن آپ نے دو تین باتیں جو کی ہیں سر اس کی اوپر جو اب اسلامباد میں جو بات زیر گردش ہے ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی خود بھی کیا الیکشن میں اس کو کھڑے ہونے کا موقع بھی ملے گا یا پھر نہیں اس طریقے سے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے پھر سر ابھی خواجہ آصف صاحب نے ایک روز پہلے کہا کہ جی پی ٹی آئی کہ تو خیر انہوں نے بات نہیں کی لیکن انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے ہمارے اتحادی رہے ہیں اور ناراضگیاں ختم بھی ہو سکتی ہیں تو کیا سر پیپلز پارٹی اور نون لیگ جیسے آپ نے بھی خود بھی کہا کہ الائنس بنا سکتے ہیں لیکن کیا الیکشن لڑتے وقت بھی یہ الائنس بنا سکیں گے اور تیسری بات یہ سے نہیں سرنا الیکشن الیکشن کے وقت تو کوئی الائنس نہیں بنے گا الیکشن کے وقت تو مجھے نہیں لگتا الائنس پوسٹ الیکشن مینجمنٹ بہتا آسان ہوتی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر سیٹ ایجسمنٹ ہوتے ہیں تو اس میں فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کہیں سے پی ایم ایل این کے خلاف کوئی کاندیڈیٹ نہیں کھڑا کرے گی تو پیپلز پارٹی کا وٹر جا کے نون لیگ کو نہیں دے گا اور ویزا وی نون لیگ اگر کہیں سے اپنا کاندیڈیٹ ہٹائے گی تو اس کا وٹر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو وٹ نہیں دے گا یہ سارے یہ تیسٹس چیزیں ہیں کہ نہیں دیتے وٹ زیادہ بہتر سنیاری ہو یہ ہوتا ہے کہ ساری پارٹیاں الیکشن لڑیں جو اور الیکشن کے بعد جس طرح سیٹیں ڈسٹیبیوٹ ہوتی ہیں اس لحاظ سے پھر جو ہے منمم پوائنٹ ایجنڈے پہ کوئی کوئیلیشن گارمنٹ بن سکتی ہے جیسے کہ بنی پی ٹی ایم کی بنی یا پی ٹی ای کی بھی بنی پی ٹی ای کی بھی کوئیلیشن تھی اس میں ایم کی ایم بھی تھی ساری لوگ تھے تو مجھے اگلی الیکشن میں بھی کوئیلیشن گارمنٹ بنتی نظر آ رہی ہے پی ٹی ای کو کمپلیٹلی اگر آپ نے الیکشن سے باہر کیا تو اس الیکشن کی کریڈیبیلیٹی کوسٹن ہو جائے گی بلکل ٹھیک یہ بہت مشکل ہے کہ پی ٹی ای کو کمپلیٹلی علیکن سر جس طرح آپ نے ابھی حوالہ دیا کہ ایک ہنگ پارلمنٹ کی سیچویشن ہو سکتی ہے سر یہ جو نیب ایمینڈمنٹ جاتے جاتے جسٹس سطح بنیال صاحب ریورس کر کے گئے تھے اس سے کیسز بھی کھل گئے زرداری صاحب کی بھی نواز شریف صاحب کی بھی بلکہ صاحب کا پانچ وزرائی آزم کے تو سر کیا نواز شریف صاحب اب انہوں نے آنا ہے تو وہ کیسز کو فیس کریں گے وہ تو جلسہ کر رہے ہیں پھر رائیونٹ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو قانون کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیسے کریں گے ان سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں جی ان کا تو کیسی ختم ہو گیا وہ سزائی ختم ہو چکی ہے اب وہ آزاد شہری ہیں یہ کنفیوزن جو موجود ہے سر وہ کلیر کون کرے گا دیکھیں ابھی تک جو بھی وہ بندیال صاحب جو بھی انہوں نے سبریم کورٹ نے کیا ہے وہ ظاہر ہے اس کیسز کو ناب کے حوالے سے اس کو ریوائیو کیا ہے کیسز کو انہوں نے پرانی پوزیشن پر لے گئے ہیں لیکن ابھی تک جو ناب کے اگر ذرائع سے معلوم کریں کہ ابھی تک اس پہ اس کی ایگزیکیوشن ہمیں ہوتی نظر نہیں آئی ہے ابھی تک وہ چیزیں ہمیں یہ نہیں نظر آیا کہ ناب نے ایک دم دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ان کیسز کو دوبارہ خون دیا گیا اب یہ دیکھنا ہے کہ جب نواز شریف صاحب آئیں گے ڈیفنیٹری ایک پورٹ پروسس سے تو وہ گزریں گے یہ اگین مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بھی ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا جائے اس چیز کو بھی اور اس میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ آگے چل کے اس کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا جائے گا اگر معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو ہمیں ناب ایکٹیو نظر آئے گی معاملات ٹھیک نہیں ہوتے اگر معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو ناب ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آئے گی ان معاملات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو پھر ایکٹیو نظر آئے گی ناب کا پاکستان میں اب تک تقریباً جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہی کہ ناب کو ایک پولٹیکل مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا گیا ہے بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ مظربات صاحب آپ نے بڑا زبردست تجزیہ بھی دی حقیقت ہے اس کے اوپر سے صحیح معینوں میں پردہ اٹھایا یقیناً انتخابات سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اہم ترین رول پلے کر سکتی ہے اگر آزادانہ اور منصفانہ الیکشن ہوں لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہرگز نظر نہیں آتا ایک مختصر وقفہ اس کے بعد جہاں نون لیک کی بات ہوئی ہے سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی نون لیک کی اور خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب ان کے سزا یافتہ قائد پاکستان واپس آئیں گے کیا وہ قانون کا سامنا کریں گے یا پھر عوام کے سامنے اپنا کیس رکھیں گے اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بھر پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں مسلم لیک نون کے حوالے سے ہم نے بڑا تفسیلی پہلے سیگمنٹ میں بات کی کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی تو آنے والے ہفتوں میں متوقع ہے لیکن نون لیک کے تیاریاں حتمی مراحل میں ابھی تک داخل نہیں ہو سکی ہیں کچھ نہ کچھ پلانز کے حوالے سے تبدیلیاں ضرور ہو رہی ہیں لیکن یہ واضح ہے کہ نواز شریف صاحب نے بلا آخر وطن واپس آنا ہے اب آیا وہ قانون کو قانون کے سامنے خود اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں یا قانون ان تک پہنچتا ہے یہ واضح نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ عوام کے سمندر میں ضرور جائیں گے اور خاص طور پر نون لیک کو متحارک کریں گے لیکن ایسے میں یہ بھی بڑا دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تمام نیزے اور نشتر سامنے رکھ کے نون لیک سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور نون لیک ان کے سامنے محتاط انداز میں اور بڑے دھیمے طریقے سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی ہے کیا پیپلز پارٹی اس دوستی کے ہاتھ کو تھامے گی یا پھر نہیں اس پر ہم بات کریں گے ہم ہر ساتھ بات کرنے کے لیے مسلم نیدون کے سینئر رہنوہ سینیٹر درست جاوید عباسی صاحب موجود ہے سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا سر یہ بتائے گا کہ نواز شریف صاحب تو واپس آ رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی جو آپ کی اتحادی رہی ہے اس کے حوالے سے قوجہ آصف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ ہمارے اتحادی ہیں اور ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان سے اتحاد ہو لیکن صرف پیپلز پارٹی کا وہ رسپونس یا جیسٹر نہیں آ رہا ہے میں رکھل آ جائے گا انشاءاللہ کوئی نہیں سیاسی جماعت ہے سیاسی جماعت کے لوگ اپنی پالیسی پر بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی اپنا اپنا منشور ہے اپنا اپنا اپنی کا کار ہے ہم ہم ہر چیزوں پر بعض ایشو پر ہم ہر کٹھے ہوتے ہیں بعض ایشو پر ہم ہر کٹھے نہیں ہو سکتے حکومت اس وقت جب ہم نے لی دی پیڈی ایم کی تو اس وقت ظاہر ایک کوششن ایسی تھی کہ سارے کٹھے تھے اگر ایک لیکشن کمبین ہے ظاہر اپنی کمبین ہوگی اپنی نیلیٹیو ہوں گی اپنے اپنی بات ہوگی اس سے جماعتیں کوئی جماعت کی پالیسی پر نہیں چلتی ہیں جماعت ہے بڑی جماعت ہے ہمیں ان کی ریسپیکٹ ہے ہمیں کی ویوز کی ریسپیکٹ ہے ہر آدمی کو رائٹ ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے ویوز جو ہے ورکس پلس کریں اور اس کو اس کی عزت سے نگا کے ہم نے دیکھتا ہوں اور دیکھنی چاہیے سر لیکن اب جس طرح خواجہ آصف صاحب ان کو آفر کر رہے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں تو سر وہ یہ اپنی ذات کی حد تک یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں یا یہ نون لیگ کی پالیسی بھی ہے میں نے نہیں خیال کہ کوئی ابھی تک ایسا فیصلہ ہوا ہے اور نہیں میں نے نہیں خیال کہ ہمارا اور ان کا کچھ سیٹ اجیسمنٹ ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا اتحاد مونا بڑا ہی مشکل ہے اتنی بڑی جوادوں کو آپ اس میں ایک پلیٹ فارم پہ ایک ہی دفعہ آکے الیکشن لانا ذرا مشکل ہے ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا ہے ٹھیک لیکن سر پوسٹ الیکشن تو ہو سکتی ہے نا ایسی پوسیبلیٹی مطلب اگر کوئی پارلیمنٹ میں کسی کے پاس اگر واضح اکثریت نہ ہوئی تو پھر تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے ہمارا تو ابھی بھی ہاتھ ملایا ہوا ان کے ساتھ ٹھیک جی سر ان کی طرف سے نہیں ملے اچھا بلکل صحیح ابھی بھی ہاتھ ملا ہوا ہے آپ کی طرف سے اچھا یہ جو نواز شریف صاحب سر وطن واپس آ رہے ہیں تو ایک تو یہ پلانز میں کافی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کے دوسرا سر ابھی تک اوفیشلی کسی نے واضح نہیں کیا ہے کہ نواز شریف صاحب عوام سے مل کے جلسہ کر کے پھر قانون کے آگے خود پیش ہوں گے یا کوٹس میں درخواستیں دائر کریں گے کوئی حکمت عملی بھی تک واضح نہیں ہو سکی ہے نونلی کی جی جی وہ وقت آئے گا تو اس پر پتہ چلے گا ابھی کافی وقت ہے اچھا انتظار کریں تو قریب وقت آئے گا دلشلس پر بات کریں ٹھیک تو سر ویسے ابھی پلان کیا ہے یعنی کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو لائے جائے گا کیونکہ اس میں ملٹیپل چینجز آ رہی ہیں میں نے یہی کہا کہ ابھی زیادہ انتظار کریں ظاہر ہے چیزیں بدلتی رہتی جو ہی مقت قریب آئے گا پھر کوئی بات اس پر بات کریں گے انشاءاللہ ٹھیک اچھا یہ بھی فرمائے گا سر کہ اب مریم صاحبہ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ایکٹیو بھی ہو رہی ہیں اور لوگوں کو موبیلائز کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہیں تو یہ فیصلہ ہو سکا ہے کہ مریم بی بی کو بھی الیکشن میں کہیں کنٹیسٹ کرنے کا موقع دوبارہ ملے گا دیکھیں یہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے پارٹی جب فیصلہ کرے گی جب الیکشن نانانس ہو گئے اس کے بعد پارٹی سب کو پوچھے گی کوئی بورڈ بنائے گی اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گی کس میں کی سیر سے الیکشن آنا ہے ابھی ذرا اگلی ہے تو جو ناراض لوگ ہیں سر بظاہر جس طرح شاہد خاکان صاحب ہیں مفتہ صاحب ہیں مصطفہ نواز کھوکر صاحب کے حوالے سے خبر تھی کہ وہ بھی ایک پارٹی شاہد بنانے جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں کچھ لوگوں کو اپروچ بھی کروں گا ظاہر ہے کہ وہ ان لوگوں کی ہی حوالے دے رہے تھے تو سر کیا نون لیگ ابھی بھی ان کو اون کرتی ہے یا اگر وہ جانا چاہیں تو ان کو جانے دیں گے دیکھیں جی سیاسی جمعاتیں جو ہیں وہ بنانے ہر آدمی کا حق ہے ہر آدمی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جب چاہے کسی پارٹی میں کام کرتا ہے ظاہر ہے جو آن کمفرٹیبل ہوگا وہ وہاں کام کرے گا اسے وہاں کام کرنا چاہیے اور ہر چیز کے ہر وقت گلجائش ہوتی ہے اس کے لیے کوئی پرپردی نہیں ہے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں جس حالات سے ہم گزر چکے ہیں یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اب کوئی ساری سیاسی جماعتوں کو یہ بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ کیا جو پاکستان کی آج موجودہ حال ہے اس کا اگر اتنے عرصے میں ہم نے نکال سکے تو آگے کیا نکالنا ہے کوئی پرورام انہیں سامنے رکھنا ہوگا کوئی پرورام دینا ہوگا خود جو جماعتیں آرڈی عزیس کرتی ہیں اچھا یہ فرمائے گا سر کہ کچھ لوگوں کی یا کچھ حلقوں کی یہ بھی رائے ہے کہ نون لیگ اصل میں یہ خواہش نہیں رکھتی کہ انتخابات ہوں ابھی سر ایشین ڈیولپنٹ بینک کا جو ایک انسیوے رپورٹ تھی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اسے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو کانفیڈنس ملے گا تو سر ایک تو کیا نون لیگ واقعی نہیں چاہتی ہے کہ الیکشن ہو پیپلز پارٹی بار بار کہہ رہے کہ جی ایک جماعت کی خواہش نہیں ہے تو کیا واقعی حقیقت ہے نہیں الیکشن بلکل ہونے چاہیے 90 days کے اندر اندر ہونے چاہیے تھے الیکشن کے بغیر کوئی حال نہیں ہے یہ تو بہت ہی زیادتی ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں اس کے کوئی جواز نہیں ہے یہاں ہی نے پاکستان کہتا ہے کہ الیکشن 90 days میں ہوں گا ہونے چاہیے تھے ہونے چاہیے اس سے تو کسی جماعت کی پاس چینا کیا آپشن ہے اور نہ چائز ہے اور نہ یہ الیکشن کمیشن کسی جماعت کا پیماند ہے اور نہ یہ جماعت سے اسے پوچھ کر یہ ڈیلڈ دینے چاہیے ایکسیکٹلی وہی کرنا چاہیے جو آئیے پاکستان کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزال ہوگی تو الیکشن 90 days میں ہونے چاہیے یہ بہت ہی ضروری ہے اور یہی ریکوائرمنٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کو ڈیلے کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا لیکن سر جس طرح ایکٹیبلی ہونا چاہیے پارٹیز کو میدان میں وہ نہیں ہے پیپلز پارٹی جس طرح جنوبی پنجاب میں اس وقت کام کر رہی ہے سینٹرل پنجاب نون لیگ کا گھر تھا لیکن وہاں پر بھی وہ ایکٹیوٹی ابھی تک اس طرح نظر نہیں آئی کہ لگ رہا ہو کہ الیکشن موڈ میں گئی ہے نون لیگ اب یہ الیکشن کا پتہ بھی نہیں ہے اب تک آپ کو خبر ہوتا ہمیں بتائیں کہ الیکشن کب ہوں گے سر آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو واقعی الیکشن کا پتہ نہیں ہے دی تو نوائنٹیز دیز کا تو جب ٹائنگ گزر گیا تب کیا آپ کس نے جانا کہ الیکشن کب ہوں گے زیر ہے جب تک الیکشن کا شیڈیول نہیں اناؤنس ہوتا اس وقت تک محول نہیں بنتا اس وقت تک ازاہر ہے میرے خیال ہے جماعتہ نے ابھی اپنے آپ کو رکھے رکھا ہوا ہے کہ الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہوتا تو تب جا کر وہ کمپین آپ نے شروع کرے سر آخری سوال یہ ہے کہ سر نیپ کیسز جو دوبارہ کھلے ہیں جسٹس سطح بنیال صاحب کے ڈیسیجن کے بعد تو اس پہ کوئی نون لیگ نے ابھی تک کچھ تیک کیا ہے کہ کورٹس میں جائیں گے یا کیسز کو چلنے دیں گے اور اسی کے ساتھ الیکشن کیمپین میں بھی اتر جائیں گے کیسز تو بہرحال اب دونہ نے کہا ہے مختلقہ داکتوں کو کہا ہے ریفر کیا ہے میرا خیال ہے جس جس کے کیسز ہیں اس کے زائر ہے اپیر ہونا چاہیے وہاں جا کے اپنے آپ کو پیغناہ ثابت کرنا چاہیے کیسز نیپ ایک اچھی شورت نہیں رکھتا نیپ نے جو بھی کیسز بنائے ہیں آج تک کہیں کسی عدالت میں پروو نہیں ہوئے نیپ کی ساری کیسز جو ہیں وہ عدالتیں خود کہہ چکیے کہ انہوں نے سارے جھوٹے کیسز بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومتوں کی لائلٹی چینج کرنے کے لیے لوگوں کو پریشیرائز کرنے کے لیے انہوں نے اچھالنے کے لیے یہ سارا کام کرتے ہیں بہران چونکہ اب ایک کا سبریم کورٹ کا فیصلہ آگیا ہے یہ عدالتوں میں جائیں گے سب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہونی چاہیے وہ جائیں گے اس کو راکھرہ وانڈی فینڈ کرنا چاہیے اور پھر عدالتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے اور جلد جلد فیصلہ کرنا چاہیے یہ سچے کیسز ہیں یہ جھوٹ ہیں بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ بیرسٹر جعوید اباسی صاحب مسلم لیگنون کے ساتھ یقیناً مسلم لیگنون کے لیے ایک بڑا چیلنج ضرور ہوں گے یہ کیسز لیکن اس کے باوجود دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا مسلم لیگنون کو ووٹ ڈالنے کے لیے ان کے کارکنان اور ان کے جو لوگ ہیں وہ نکلتے ہیں یا پھر نہیں ایک مختصر وقفہ اس کے بعد انٹیرم پرائم منسٹر کے دورہ امریکہ اور یو این میں ان کی سپیٹ جمعہ کو متوقع ہے لیکن اس پلیٹ فارم کو کس طریقے سے پاکستان استعمال کر سکتا ہے بھرپور طریقے سے بھارت جیسے ملک کا اصل چہرہ دکھانے میں جو کہ خالستان تحریک کے جو سربراہ ہیں کینیڈا کے ان کے قتل کے بعد کافی بدنام ہو چکا ہے پاکستان کو اس موقع کو ضرور استعمال کرنا چاہیے کیا کیا آپشنز ہیں پاکستان کے پاس اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں امریکہ سے پاکستان کے تعلقات ہمیشہ گرم اور سرد رہے ہیں اور اس میں کچھ ہاتھ امریکہ کا بھی رہا ہے کچھ پاکستان کی ناقص پالیسیوں کا بھی رہا ہے لیکن اس میں بھی دو رائے نہیں ہیں کہ امریکہ کی اہمیت کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا اور رد بھی نہیں کیا جا سکتا ان دنوں ہمارے وزیراعظم کاکر صاحب بلے نگرہ وزیراعظم ہیں لیکن امریکہ کے دورے پر ہیں کیونکہ وہاں پر جنرل اسیملی سے انہوں نے خطاب کرنا ہے ایک لمبا چوڑا ایجنڈا وہ لے کر تو گئے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان کی تخاریر اور ان کی ملاقاتوں کا کوئی نتیجہ نکل پاتا ہے یا پھر نہیں لیکن یہ ضرور امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک ایسی موقع پر امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں جب بھارت کے حوالے سے پانچ بڑی طاقتیں ایک پیچ پر یا کہا جائے کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ایک پیچ پر آ چکی ہیں خالستان تحریک کے جو سربراہ ہیں کینیڈا کے ان کے قتل کے بعد اب بھارت جس طریقے سے تنقید کی ضد میں آیا ہے آپ نے دیکھا کہ دوستہ روز کینیڈا کے وزیراعظم نے بھی کھل کر نام لیا اور انڈیا کے جو سفیر تھے کینیڈا میں ان کو ملک بدر کرنے کے حکمات دی اور اس کے جواب میں بھارت نے بھی یہی کیا کینیڈین سفیر کے حوالے سے لیکن اس سے بھارت کی بدنامی بہت ہوئی ہے اور جو دہشتگردی کے حوالے سے ایک پروپاگنڈا بھارت کرتا آ رہا ہے اس کو بیک فوٹ پر جانا پڑا ہے کہ وہ کس قسم کی متاثب ریاست ہے تو اب ایسے موقعے کے اوپر ہمارے وزیراعظم کا باہر ہونا اور اگر بھارت کا اصل چہرہ وہ نہ دکھا سکے تو یہ پاکستان کی ناکامی شمار ہوگا کس طریقے سے اس دورے کو وہ استعمال کر سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے مرساس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں سید محمد علی صاحب کس طریقے سے اس کو فولی یوٹیلائز کر سکتے ہیں وہ بہت شکریہ دیکھئے بنیادی طور پہ تو یہ جو دورہ ہے ہمارے عبوری وزیراعظم کا یہ اخوام متحدہ کا دورہ ہے یہ امریکہ کا بازابطہ طور پہ دورہ نہیں ہے کہ جس میں آپ بائی لیٹرلی دو طرفہ معاملے پہ ایک ہیڈ آف گورنمنٹ دوسری ریاست میں جاتا ہے یہ لیکن جو اس میں سب سے اپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ڈیپلومسی میں ملٹی لیٹرل جو سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے پورے سال کا وہ یونائٹی نیشن جنرل اسمڈی کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں ایک پہلو جو ہے اس کا بہت اہم اس لیے ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے وہاں پہ جو بیانیاں مرتب کرتی ہے وہ پاکستان کے خدشات کنسرنز انٹریس اس میں پورے پاکستان کی وہ ترجمانی کرتے ہیں پوری عالمی برادری کے سامنے ایک ایسپیکٹ ہے صرف اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اسی موقع پہ چونکہ چند دن وہ وہاں پہ نیو یورک میں ہوں گے تو بائی لیٹرلی سائیڈ لائنز پہ ان کے بہت سارے اور لیڈرز کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں جس طرح انہوں نے بھی ایران کے صدر سے ملاقات کی اور ہمارے وزیر خارجہ بھی جو موجود ہیں وہ کئی اور اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ملاقاتیں کر چکے ہیں تو ان کو ہائی لیول پہ کچھ اور ممالک کی لیڈرشپ سے انگیج کرنے کا موقع ملتا ہے جس کو پھر بعد میں فالو اپ کر کے دونوں ممالک جو ہیں وہ آگے بڑھاتے ہیں اور جو تیسرا ایسپیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ تنگ ٹینکس اور انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود ہوتا ہے تو ان کے سامنے بھی پاکستان کو اپنی سوچ اپنی رائے اپنے تحفظات خدشات اور معاملات جو ہیں وہ رکھنے کا موقع ملتا ہے تو اس کو اس کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے اب جہاں تک اس کے متن کا تعلق ہے کہ بسیکلی ان کا ایجنڈا ہوگا کیا وہ کن معاملات کو اٹھائیں گے تو پہلے تو سب سے بتانا یہ ضروری ہے کہ اقوائے متحدہ کا جو منڈیٹ ہے وہ تین چیزوں پر مشتمل ہے اور اسی کے فریمورک کے اندر ہی یہ بات کریں گے دیکھیں پیس سیکیورٹی اور ڈبلپمنٹ اقوائے متحدہ کا جو قیام کا مقصد ہے وہ یہ تین چیزیں ہیں تو پیس کے حوالے سے وہ کیا بات کریں گے اوبیسٹی جو سب سے امپورٹنٹ پیس کو اس خطے میں خطرہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے اس پہ وہ تمام تر وہ معاملات جو ہیں وہ اٹھائیں گے جو وہاں پہ مخفوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس سے بھی اس میں میں اسے رکھتا کلامی کی معذر لے ابھی آپ نے امن کی بات کی ہے تو پاکستان پہلے تو کیونکہ حالانکہ یہ میرے ایڈنڈے میں نہیں تھا سوالات کے لیکن اغوانستان کی طرف سے جو دراندازی اور دہشتگردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں پاکستان کی زمین کے اوپر یہ بھی تسر نقص امن میں آتا ہے پاکستان اس دہشتگردی اور اس نقص امن کے ایشو کو اٹھا سکتا ہے کہاں سے ہمارا دوہا ایگریمنٹ اور اس میں ہماری پارٹیسپیشن اور ہیلپ آؤٹ کیا اغوانستان یا ٹیررزم کے حوالے سے اسپیشلی ٹی ٹی پی کے حوالے سے کیا اس فلیٹ فارم کو استعمال ہونا چاہیے آپ کے خیال میں جی جی بالکل اور دیفنیٹلی ہوگا تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ پہلے اگر میں صرف گنواد ہوں وہ معاملات جو کہ ان کے ایجنڈے اور مطن میں شامل ہوں گے تو پیس کے کانٹیکس میں پیس سے مراد اقوام متحدہ کے کانٹیکس میں جنگ کے خطرے کو یعنی کہ ناممکن بنانا ہے تو اس میں کشمیر کا معاملہ پاکستان سب سے امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ وہ ایک لانگسٹ آؤٹسٹینڈنگ ڈسپیوٹ بھی ہے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پہ اور اس کی وجہ سے کئی جنگیں اس خطے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہو چکی ہیں تو اس کی حالت سے وہ شیئر کریں گے دوسرا جب سیکیورٹی کے کانٹیکس میں ہم آتے ہیں تو آرمز ریس ہے افغانستان ہے دہشتگردی کا خطرہ ہے ٹی ٹی پی کا ہے دائش کا ہے آئی ایس کپی کا ہے بی ایل اے اور بی ایل ایف کا ہے اور پھر بھارت کی یہ کوشش کہ وہ دیگر ممالک کو استعمال کرے خصوصاً افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشتگردی کو سپورٹ کرنے کے لیے تو یہ سیکیورٹی کے کانٹیکس میں وہ بات کریں گے آرمز ریس کو بھی وہ ڈسکوریج کریں گے ہتھیاروں کی دوڑ کے حوالے سے وہ بات کریں گے ڈیولپمنٹ کے کانٹیکس میں وہ ایس ڈی جی کلائمٹ چینج فورن انویسمنٹ اور پاکستان کے حوالے سے وہ عالمی برادری کو یہ بتائیں گے کہ وہ بلوک پولٹیکس میں نہیں جائے گا اور تمام ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعاون کی خواہش رکھتا ہے تو یہ ایک اوورال ایجنڈا چلیں لیکن اب یہ ایکسٹینسف تو ہے خاصہ لیکن اب کس طرح ایکزیکیوٹ کرتے ہیں وہ خیر ان پر منصر ہے لیکن سر آپ نے بھی حوالہ دیا بھارت کے حوالے سے بھی کشمیر کے بارے میں بھی سر یہ جو ابھی بھارتی اس ایک تنظیم ہے ان کی جس طریقے سے رہنما جو تھے حردیب سنگھ ان کو قتل کیا گیا کینیڈا میں اور پھر اس پر جو ریاکشن آیا ہانا کہ جی ٹوئنٹی کے اجلاس سے پہلے سے شاید یہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کینیڈا کے پاس اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے جی ٹوئنٹی کے اجلاس میں بھی اس ایشو پر بات کی لیکن انہوں نے اتنا ٹائم دیا اس کو افیشلی ڈیکلیئر کرنے میں تو سر کیا انڈیا کا جو پرسپشن ایک ہے جو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی آزاد خودمقتار ریاست بھی اور ہمارے ہاں آزادی بھی ہے تو کس لحاظ سے اس انسیڈنگ کے بعد امپیکٹ ہو سکتا ہے ایسا تو نہیں کہ یہ انٹرنیشنل جتنی بھی نیشنز ہیں یہ وقتی ضرور بات کر رہی ہو لیکن اس کے بعد معاملہ انڈر در کارپٹ ہو جائے بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا دیکھئے دو ایسپیکٹس ہیں اس کے پہلا ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اٹھارہ جون کو ان سکھ رہنما کی حلاکت ہوئی تھی تو تین مہینے تو گزر چکے ہیں تو اس وقت تین مہینے کے بعد کنیڈین وزیراعظم کو یہ بات اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے تین ماہ میں لٹ اف وارٹر ہیز فلون انڈر دا بریج اور یہ ہائیس لیول تھا جس پہ انہوں نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا اس سے پہلے بدقسمتی سے جو گوڈ فیت میں کینیڈین حکومت نے بھارت سے جوائنٹ انویسٹیگیشن اور اس میں تعاون کرنے کے حوالے سے بہت سی انگیجمنٹ کی لیکن بدقسمتی سے بھارت نے اس میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور ان کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کیا اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جو کینیڈین انٹیلیجنسی ہے اس کو بھی یہ خدشات تھے اور انہوں نے یہ خدشات جو یہ سیکھ لیڈر ہیں جو کہ بدقسمتی سے ہلاک ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کیے تھے کہ آپ کو اپنی سلامتی کے حوالے سے کیئر فل رہنا چاہیے آپ ٹارگٹ بن سکتے ہیں آپ نشانہ بن سکتے ہیں بھارتی انٹیلیجنسی کا جس کا بدقسمتی سے وہ بنے اور اس کے بعد جب انہوں نے ان حقائق کے ساتھ اپنے نیشن سیکیورٹی ایڈوائزر اور اپنے انٹیلیجنس چیف کو بھارت روانہ کیا اور انہوں نے وہ ثبوت ان کے سامنے رکھے لیکن پھر بھی انہوں نے تعاون نہیں کیا پھر تیسرا لیول یہ تھا جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ جی ٹوئنٹی کی سائیڈ لائنز پہ پرائیم سٹر موڈی کے ساتھ خود ہائیس لیول پہ کینیڈین پرائیم سٹر نے یہ معاملہ اٹھایا اور وہ توقع کرتے تھے کہ وہ اس میں تعاون کریں گے لیکن بھارت نے جب اس لیول پہ بھی تعاون نہیں کیا تو پھر آخری ان کے لیے یہ راہ رہ گئی کہ انہوں نے عالمی جو لیڈرز ہیں صدر بائیڈن ہیں فرانس اور برطانیہ کی لیڈرشپ ان کو کانفیڈنس میں لیا اور پھر عوام کے سامنے پارلیمنٹ پہ یہ بات رکھی کیونکہ اب وہ قائل ہو چکے ہیں کہ بھارت اس معاملے پہ نہ صرف یہ کہ کسی قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہر دھرمی دکھا رہا ہے اور ایون ڈیپلومیٹک جو پروٹوکولز اور نومز ہیں اس کا بھی خیال نہیں کر رہا کہ بھئی ہمیں تشویش ہے ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے جی انویسٹیگیٹ کریں گے انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس سے اس شک کو مزید تقویت ملتی ہے کہ وہ اس میں ملوث ہیں اور اس معاملے سے دنیا کی توجہ مبزول کرانا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب ماہرہ بن لقوامی امور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے بھارت شکل تو واضح ہو گئی ہے اور پوری دنیا کے سامنے آ گئی ہے لیکن پاکستان اگر اس ایشو کو صحیح معاینوں میں ٹیک اپ کرے اور اس کے اوپر جو حصل حقائق ہیں وہ دنیا کے ساتھ شیئر کرے جس طرح بھارت جھوٹا پروپاگینڈا کرتا ہے اگر پاکستان حقیقتیں بھی آشکار کرے تو یقیناً اس حوالے سے پاکستان کے اوپر جو الزمات بھارت آئیت کرتا رہا ہے وہ کسی نہ کسی حد تک رد ضرور ہو جائیں گے اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ